اسلام علیکم گائیز کیا حل چال ہے جائے گا خلا میں وہاں پہ چار منٹ کی سہر کروائے گا نیچے سے پوری دنیا دکھائے گا جہاں پہ لوگ ویٹلس ہو جاتے ہیں یعنی زیرو گریوٹی ہو جاتی ہے جو ہوا میں بندے تیرتے ہیں جہاز کے اندر ہی تو وہاں سے نیچے لے کے آئے گا سیف اینڈ ساؤنڈ اس چیز کے لیے اس نے چار کروڑ پر فیس رکھے گا اور لوگ کہہ رہے ہیں مر رہے ہیں کہ ہمیں لے کے جائے گا اس بندے نے بیس سال پہلے ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا ورجن گلیک اس میں اس نے دو ہزار چار میں اس کی بنیاد رکھی اور کہا کہ آنے والے ٹائم میں میں لوگوں کو خلا میں لے کے جاؤں گا سیر کرواؤں گا کیونکہ یو ایسے میں اور پوری دنیا میں رول ہے کہ آپ ایک سطح تک جا سکتے ہیں اسمان میں اس کے اوپر نہیں جا سکتے اس کے اوپر کے لیے ناسا یا اس طرح کے لوگ جاتے ہیں سیٹلائٹ کے لیے اوربٹ چھوڑنے کے لیے لیکن اس نے ٹوریزم کو اس میں انکلوڈ کر دیا ہے کیونکہ آنے والی جو انڈسٹری ہے نا وہ صرف ٹوریزم کے ا اوپر ہے لوگ ڈیفرنٹ جگہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے یہاں تو سات اٹھ جگہ ہیں نا مری کگانران گلگل بلتستان یہ اس طرح کی ہیں اور کچھ تو اکسپلور ہی نہیں ہو رہی اور کچھ پہ جانے کے لیے ہمیں اتنی عذیت ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے لیکن ان لوگوں نے اپنی فن کے لیے ایکٹیوٹی کے لیے ایک نئینے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں اب چار کروڑ پہ میں جو لوگ جائیں گے وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ مو مانگے پیسے دیت اور اتنی دور جانا تقریباً اٹھاسی کلومیٹر اور یہ تقریباً چار منٹ کی رائیڈ ہے اور اس کے اوپر چار کروڑ پہ دینا لیکن وہ جو رائیڈ ہوتی ہے وہ بڑی مزہدار ہوتی ہے اور بڑے کم لوگوں کو یہ نصیب ہوگی اس سے پہلے جیف بیوز اور ایلن مسک نے بھی یہ ایکسپیرینس کی ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور پتایا جاتا ہے کہ جیف بیوز ایک ہفتہ بعد میں یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس نے بندے نے اس پہ ایکسپیرمنٹ کر کے کامیابی سے جا کے واپ ایک رکورڈ بنا دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی بندہ وہاں پہ جا کے زیرو گریوٹی میں واپس نہیں آیا کسی نے اٹیمٹ ہی نہیں کی پتا کہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں ہم لوگوں کو دو وقت کی روٹی ملے بہت ضروری ہے لیکن یہ جو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا اس میں دو وقت کا کھانا پورا جا وہ بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ تو ایکٹویٹک سے بہت دور ہیں یہ کام تو وہ جو بلینئر ہوتے ہیں نا جن کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں یہ وہ کر سکتے ہیں اس بندے نے اس کے لیے کوئی تقریباً بیس ٹیسٹ فلائٹ کی ہیں اس پہ ایکسپیرمنٹ کی وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے یہ اوپر چلا گیا ہے اس کے لیے اس نے بڑی محنت کی ہے جسنا سپیس ایکس میں ایلن مسک نے کیا کہ وہ اوربٹ میں جانے سے پہلے اس نے تین فلائٹ اپنی اتنی مہنگی اتنے پیسے لگا کے اس کو ڈسٹروئے کیا تباہ ہو گئی وہ رستے میں ایک تو تقریباً کوئی آٹھ سیکنڈ بعد ہی تباہ ہو گئی تھی لیکن آج وہ دیکھے بند کہاں پہ ہے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کوشش کرنے والوں کو ہی اللہ پاک کی ذات نمازتی ہے اگر ہم لوگ اس طرح بیٹھے ہی رہیں گورنمنٹ کو دیکھتے رہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کوئی انمنشن کرنی چاہیے ڈیفرنٹ طریقے سے آپ سوچتے ہیں جو وہ چیز ہوتی ہے اور وہ اگر آپ لگ جائیں اس کو ایفٹ کرنے میں وہ چیز ہوتی ہے ہمارے ملک میں جس طرح سے ٹیوریزم ہے اس کا تو ایک اللہ ہی حافظ ہے گئیز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیے جائے گا تاکہ میری ہر لیٹس ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے آئے فیس بک پہ ہمیں فولو کر دیجئے گا لنک انڈسکرپشن ہے